اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امیت کرتے ہیں کہ آپ کام لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم قوت کی ایک بڑی خبر اپنوں کے ساتھ سیئر کرنے والے ہیں اور یہ خبر پانچ دیسوں کے ناغریکوں کے لیے ہے جس میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیس و نیپال سری لنکا سامل ہے ان پانچ دیسوں کے ناغریکوں کے لیے ابھی تک جو رولز تھا وہ یہ تھا کہ ان دیسوں کے جو لوگ ہیں وہ قوت کے اندر داریک انٹری نہیں کر سکتے ہیں ان دیسوں کے جو لوگ ہیں وہ قوت میں انٹری کرنا چاہتے ہیں تو ٹرانجکٹ ہو کر انٹری کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کسی تیسرے دیس میں جا کر پرنیٹنگ فلائٹ لے کر انٹری کر سکتے ہیں باقی جو چودہ دن کا کورنٹین کا کہا جا رہا تھا وہ یہاں پر لاغو نہیں کیا گیا تھا لیکن اب جو نئی اپڈیٹ آئی ہے اس کے مطابق بتائی جا رہا ہے کہ ان پانچ دیسوں کے جو ناغریک ہیں جو قوت کے اندر انٹری کرنا چاہتے ہیں ان کو کسی تیسرے دیس میں جا کر چودہ دن کورنٹین میں رہنا ہوگا اس کے بعد پھر وہ قوت کے اندر انٹری کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو ایک مرتبہ پھر سے اس بارے میں اپڈیٹ دے دی گئی ہے حالانکہ یہ بہت بری خبر ہے مجھے خود یہ خبر دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آیا لیکن کیا کریں جو اپڈیٹ ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ سے کیا جا رہا ہے قوت کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ رات میں قانون کچھ اور صبح میں قانون کچھ اور ان کی طرف سے لگاتا اور قانون چینج کیا جاتے رہتے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے کہ آج نہیں کل یہ پھر سے دوبارہ سے کچھ قانون لا دیں کہ جو ان پانچ دیسوں کی جو لوگ ہیں وہ قوت کے اندر ڈاریک بھی انٹری کر سکتے ہیں اس بارے میں بھی کوئی نہ کوئی اپڈیٹ ہو سکتا ان کی طرف سے جاری کر دیا جائے تو جو بھی آگے اپڈیٹ آتی رہے گی وہ اپنوں کے ساتھ سیئر کرتے رہیں گے پھرحال جو ابھی اپڈیٹ جاری ہوئی ہے اس میں ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر خاص طور سے 20 نمبر ویجہ والے ہیں ان کا جکر کیا گیا ہے جو 20 نمبر ویجے پر کوئی جانا چاہتے ہیں ان پانچ دیسوں سے کہا یہ گیا ہے کہ ان پانچ دیسوں کے جو لوگ ہوں گے ان کو کسی تیسرے دیس میں جا کر چودہ دن کورنٹائن کرنا ہوگا اس کے بعد پھر وہ کوئیت کے اندر انٹری کر سکتے ہیں اور کوئیت میں پہنچنے پر سات دن کا کورنٹائن کیا جائے گا یہ ان لوگوں کے لئے ہوگا سات دن کا کورنٹائن جو لوگ اپنا ویکسین رہیسٹیشن کر چکے ہوں گے دونوں ڈوس لگوا چکے ہوں گے ویکسین جو کوئیت منشری آف فیلتی کے طرف سے منجور سدھا ویکسین ہے وہ جبکہ یہاں پر آگے یہ کہا گیا ہے کہ 20 نمبر ویجہ والے جو ویکسین نہیں لگوا آئے ہوئے ہیں کہ وہ کسی تیسرے دیس میں جا کر چودہ دن کورنٹائن کریں چودہ دن کورنٹائن کرنے کے بعد بعد میں پھر وہ کوئیت جب پہنچیں گے تو کوئیت میں بھی چودہ دن کا ہوتل کورنٹائن کریں گے اور اس کا جو پیسہ ہے وہ سب ورکر کو ہی دینا پڑے گا تو یہ ایک گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے کہ جو بینہ ویکسین لگوایا ہوئے 20 نمبر ویجہ والے ہیں وہ انٹری کوئیت میں کر سکتے ہیں بس ان کو پہلے کسی اور دیس میں جا کر چودہ دن کورنٹائن کرنا ہوگا اس کے بعد پھر اس دیس سے وہ کوئیت جائیں گے کوئیت میں بھی چودہ دن کا کورنٹائن ان کو کرنا ہوگا یہاں پر بتائے یہ جا رہا ہے کہ جو کوئیت میں باقی دیسوں کے ناغریک ہیں جو بھی اس نمبر ویجہ والے ہیں وہ تمام لوگ کوئیت کے اندر داریک انٹری کر سکتے ہیں اگر ان لوگوں نے ویکسین لگوایا ہوئی ہے تب بھی وہ داریک انٹری کر سکتے ہیں اگر ویکسین نہیں لگوایا ہوئی ہے تب بھی وہ داریک انٹری کر سکتے ہیں بس جو لوگ ویکسین نہیں لگوایا ہوئے ہوں گے ان کو کرنا یہ ہوگا کہ ان کو بے سلامہ پرٹ فارم پر اسٹریشن کرنا ہوگا اس کے بعد وہ کوئیت پہنچ کر جو چودہ دن کا کورنٹائن ہے اس کو رولز کو فالو کرنا ہوگا جو ہوتل میں چودہ دن کورنٹائن ہے اس رولز کو ان کو فالو کرنا ہوگا یعنی ان پانچ دیسوں کو چھوڑ کر باقی تمام دیسوں کے جو لوگ ہیں وہ کوئیت کے اندر داریک انٹری کر سکتے ہیں ان پانچ دیسوں سے ہی لوگ جائیں گے تو کوئیت کے اندر زیادہ وائرس فیل جائے گا باقی دیسوں سے لوگ جائیں گے تو کوئیت میں وائرس نہیں فیلے گا ایسا کوئیت سرکار کا سوچنا ہے